میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا دعا کے بعد اسی محنت کے بارے میں بات ہوگی سب لوگ تشریف رکھئے انشاءاللہ نفع ہوگا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھیڑیت سے ہوں گے آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے اس کا عنوان ہے تبلیگی جماعت جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے تبلیگی جماعت میں لوگ اپنی جان مال اور وقت لگا کر مجھ جیسے گناہگار لوگوں کو دین کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے گڑوں سے نکلتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو ٹوپیاں کیسے کراتے ہیں یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے قریب قریب آجائے سب بھائی دین کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ نفع ہوگا چال بھی پتر یہاں سے جلدی نکل ورنہ یہ تجھے یہاں بٹھا لیں گے بھائی صاحب بات سنیے کہاں جا رہے ہیں ابھی یار نظر پڑ گی مجھ پر کوئی نہیں ابھی بہانہ بناتا ہوں مقتصر سا بیان ہوگا آپ بھی سنیے انشاءاللہ نفع ہوگا ہی 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 وہ مجھے گھر پر ضروری کام تھا وہ میرے تایا کے چانچا کے مامو کے بیٹے کے پاؤں میں مہوچ آئی ہے اس کا پتہ لینے جانا ہے بیٹا کوئی اوڑ بھی رشتہ رہا گیا تھا وہ بھی یاد کروا دیتے خیر بگڑب کے بعد بیان ہوگا وہاں ضرور بیٹھنا حالانکہ ہمیں حد پتہ ہوتا ہے انہوں نے دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرنی پر پھر بھی ہم بہانے بناتے ہیں اور ہمارے بہانے تب سننے والے ہوتے ہیں جب یہ گھر کے دروازے پر آ کر ہمیں دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں مویز بیٹا باہر دیکھو کون ہے اببو تبلیغ والے آئے ہیں یہ کان سے آگے ان کو بولو اببو گھر پر نہیں ہے جی انگل بیٹا اببو کو بلاؤ ان کو بتاؤ محلے کی مجید ہے روگ آپ کو ملنے آئے ہیں وہ اببو کہہ رہے ہیں وہ گھر پر نہیں ہے ستیاناس اس بیوکوف کو کب بکل آئے گی چلو ٹھیک ہے اندر جا کر اببو کو بتا دینا مغرب کی نماز کے بعد مختصر بیان ہوگا اور اصل سین تب ہوتا ہے جب لڑکے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اوپر سے تبلیغی جماعت والے آ جائیں وہ یہ تبلیغ والے آگے اوی یار شیٹ سارا کھیل خراب کریں گے اسلام علیکم بچو کیا حال ہے کرکٹ کھیل رہے ہو انکل کرکٹ کھیل نہیں رہے کھیل رہے تھے اب آپ آگے ہیں دیکھو بیٹا دنیا کے تو کھیل جاری رہیں گے میچ کا جیت جانا اصل کامیابی نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے یہ دین ہماری دندگی میں محنت سے آئے گا اسی سنسنے میں مسجد میں جماعت آئی ہے آئیں آپ ہمارے ساتھ مسجد چلیں وہ انکل گھر میں ابو بولا رہے ہیں بیٹا کرکٹ کھیلتے وقت ابو یاد نہیں آئے بہانے بنانا بند کرو اور آؤ مسجد چلو تبلیغی جماعت جس محلے کی مسجد میں آئی ہوتی ہے وہاں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ کم سے کم تین دن کے لیے جماعت تیار کریں اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نام لکھوانا ہی پڑتا ہے چاہے وہ صرف نیت ہی کے لیے ہو تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہی ہے کہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے اس سنسلے میں بذرگوں نے تین دین چار ماہ اور چلے کی ترطیب رکھی ہے تو کون بھائی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہے بیٹا اپنا نام لکھوا دو انکل میں نہیں جا سکتا میرے کالج اپن ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا ارادہ لکھوا دو انکل میں جانا ہی نہیں ہے تو ارادہ کیسے لکھوا دو کوئی بات نہیں بیٹا جانا مت بس ارادہ لکھوا دو اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں ویسے سب باتیں ایک طرف اگر دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت والے ہماری ہی بہتری کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ آپ سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں دین کے رستے چلانا ہوتا ہے اور ہمیں بھی ان کی بات کو گوڑ سے سننا چاہیے نہ کہ بہانے بنا کر ان سے دور باغنا چاہیے جو دین کی سر بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ